آج ہاں انڈیا میں ایک خصوصی عدالت نے عدیہ کی بابری مسجد کے سلسلے میں ایک اہم فیصلہ سنایا ہے یہ بہت اہم مقدمہ تھا اور اس فیصلے کے کئی اہم پہلو بھی ہیں اور ان تمام پہلوں پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری ہندی سروس کے ایڈیٹر مکہ شرما یہاں موجود ہیں جن پر ہم اس کے مختلف پہلوں پر باتچیت کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ یہ فیصلہ ہے کیا یہ لکھنو کی خصوصی عدالت تھی جو بابری مسجد کا جو انہدام ہوا تھا جو چھے دسمبر انیس سو بانوے کو عدیہ میں مسمار ہوئی تھی اور اس مقدمے کے سلسلے میں یہ اٹھائیس سالی مقدمہ چلا اور آج اس کا فیصلہ آیا ہے اس میں بتیس ملزمان جو اسے تو اوریجنری آلتالیس ملزمان تھے لیکن اس میں بتیس ملزمان ہی جو زندہ ہیں وہ موجود تھے اور ان میں بہت بی جے پی کے بہت سے سینئر رہنما جیسے کہ سابق وزیر اعظم اور بی جے پی کے بانیوں میں سے ایک الکی اڈوانی بی جے پی کے سابق صدر ملی منہور جوشی سابق وزیر امہ بھارتی اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان کلیان سنگ جائے سے اہم جو لیڈر تھے بی جے پی کے شامل تھے تو سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ اس مسجد کو مسمار کرنے کے انہیں ملزم کے طور پر سی بی آئی نے پیش کیا تھا لیکن آج عدالت نے ان سبھی کو ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر باعزت بری کر دیا ہے مکہش ہمیں یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت لمبا مقدمہ تھا تین ہزار صفات کے اس میں فیصلہ آیا ہے اور اس کا بڑی انتظار بھی تھا تو اس میں کیا وجہات عدالت نے بتائی ہیں کیا ثبت دیاں ہیں کہ یہ بری کیا کیا ہے تو جب آج عدالت بیٹھی تو جو وکیل ہیں اس کے عادو وہ آئے اور چونکہ وہاں پر کرونا کے چلتے بہت سارے لوگ allowed نہیں تھے تو وہاں پر جو اس سے جڑے ہوئے لوگ تھے وہ اور وکیل انہی لوگوں کو اندر آنے دیا تھا تو جو جرنلسٹ ہیں وہ اندر نہیں تھے تو اس لیے جو انفرمیشن اندر سے باہر آئی ہے اس کے حساب سے سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس مسجد کو گرائے جانے کی کسی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے جب پہلی لائن یہ آئی تو وہاں سے لگ بھگ یہ پتا چلنے لگا تھا کہ ورڈکٹ کی سور جانے والا ہے کیونکہ مسئلہ اسی چیز کا تھا کہ کوئی سازش کی گئی یا نہیں کی گئی تو پہلی چیز تو انہوں نے یہی کہی کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی ہے اس کے بعد جب آگے بڑھے تو جو جج ہیں انہوں نے کہا کہ ایویڈنس تھے تصویروں کے تھے ویڈیو کے تھے انہوں نے کہا کہ تصویریں تو سی بی آئی نے ہم کو دیں لیکن ان تصویروں کے جو نیگیٹیوز ہیں وہ نہیں تھے جی ہاں جہاں وہ زمانے میں نیگیٹیوز ہوتے تھے اب تو ہوتے نہیں اب تو ہوتے نہیں اب تو دیجیٹل فوٹوگرافی کا زمانہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے کوئی نیگیٹیوز نہیں تھے تو یہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ بلکل پوری طرح سے فیبریکیٹڈ ہے یا صحیح ہے تیسری چیز انہوں نے کہی جو ویڈیو ایویڈنس ہے کہ ویڈیو ایویڈنس بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ فیبریکیٹڈ تھے یا نہیں فیبریکیٹڈ ہو سکتے ہیں تو جب یہ ساری ہی چیزیں فیبریکیٹڈ ہو سکتی ہیں تو پھر اس کے بعد میں ثابت کس طرح سے اس میں کیا جاتا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی وجہ سے چونکہ جو ایویڈنس ہیں وہ ناکافی ہیں اس لیے ان کو بائزت بری کیا رہا ہے ناظرین ہم یہاں یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو رام جن بھومی اور بابری مسجد کا تنازح ہے یہ بہت پرانا ہے اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ اس کے دو مقدمے تھے ایک مقدمہ یہ تھا کہ جہاں پر بابری مسجد بنی ہوئی ہے اس کی زمین کی ملکیت کس کی ہے اس کا فیصلہ پچھلے سال نومبر میں سپریم کورٹ نے سنا دیا ہے اور وہ فیصلہ مندر کے حق میں گیا ہے دوسرا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ وہاں پر ایک بابری مسجد موجود تھی جو مغلوں کے مغلش جو حکمرہ تھے ان کے پہلے حکمرہ زہر الدین بابر کے دور میں بنی تھی اور جو تقریباً پانچ سو سال پرانی تھی لیکن جہاں پر بنی تھی ان پر جو ہندووں کے ایک بہت بڑے طبقے کا یقین تھا کہ وہاں پر جو بھگوان رام چندر ہیں ان کی پیدائش وہیں پر ہوئی تھی اور اسی مقام پر وہ مسجد بنا دی گئی تھی لیکن چونکہ وہ مسجد تھی اور اس لیے جو ہے اس کو چھ دسمبر انیس سو بانوے کو ایک لمبی تحریک کے بعد وہاں پر ہزاروں تقریباً ڈیر لاکھ دو لاکھ کے آس پاس رضاکار یعنی کار سیوک وہاں پر جمع ہوئے تھے اور اس کی تحریک کی جو قیادت کر رہے تھے وہ اس وقت الکی اڈوانی کر رہے تھے اور ان کے ساتھ دوسرے رہنما بھی جو بی جے پی وی شندو پرشد اور آر ایس ایس وغیرہ کے کچھ جو دوسرے لیڈر تھے وہاں پہ سب ان کے اس تحریک میں شریک تھے اور ان کا مقصد وہاں جمع ہونے کا اس دن یہ تھا کہ وہ ایک علامتی طور پر اس مندر مجووزہ مندر کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے جو ان لوگوں کا کہنا تھا اور ان پر الزام یہ تھا کہ ان کی تقریروں سے ان کے جمع کرنے سے وہاں پہ لوگیں کٹھا ہوئے اور انہی لوگوں نے ان کارثوکوں نے جو ہے اس جو مسجد تھی اسے منادم کیا اسے گرایا یہ مقدمہ چلتا رہا سی بی آئی کا کہنا تھا کہ یہ باقاعدہ بادابتہ منظم سادش تھی جسے عدالت نے آج بلکل خارج کر دیا اور کہا کہ ایسا نہیں لگتا کہ وہاں پر کوئی سادش تھی اب یہ معاملہ چونکہ جو بنیادی معاملہ تھا کہ وہ زمین کس کی ہے وہ تو پہلے ہی تہہ ہو چکا تھا اب صرف یہ دیکھنا تھا کہ اس میں کوئی سادش تھی گرانے کی یا نہیں تو یہ معاملہ بھی آج ہلو گیا مکیش ہمیں یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ یہ اس سلسلے کی شاید آخری کڑی ہے اور اس پر ردعمل کیسا ہے لوگوں کا خاص اور سے جو جو اڈوانی یا مولیمن ہو جوشی وغیرہ ایک طرف سے کوئی بیان آیا ہے ہاں ان دونوں ہی کی طرف سے بیان آیا ہے اور جن کیسز کا آپ ذکر کر رہے تھے شکیل اس میں اگر یاد کریے تو جو سیویل کورٹ چل رہا تھا سیویل کا جو کیس چل رہا تھا زمین کا اس میں جو سپریم کورٹ ہے اس کی اور سے سکس ڈیسمبر نائنٹی ٹو کیس انسیڈنٹ کے ذکر میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ غلط ہوا تھا اور اس کے بعد میں لوگوں کو یہ امید لگ رہی تھی کہ شاید اس میں اس چیز کا کوئی ہاں اس کا کوئی ریفلیکشن ہوگا اور کوئی سزا ہوگی لیکن کرمینل کیس میں اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہوا اب جب فیصلہ آیا تو جو بری ہو گئے وہ باقاعدہ خوش ہیں ظاہر طور پر تو لال کرشن آڈوانی جو اب کافی ایجڈ ہو چکے ہیں وہ گھر میں بیٹھے ایسا تصویروں میں آیا کہ یہ ورڈک دیکھ رہے تھے اس کے بعد میں انہوں نے ایک نیوز ایجنسی پر اپنا ایک ویڈیو جاری کیا ہے اور ایک ریٹن سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خوش ہیں اس بات سے کہ جو بی جے پی کا اور ان کا مقصد تھا اس کو یہ ایکسپٹ کیا گیا کہ ہاں اس میں کوئی ایسا غلط سازش کی بات نہیں تھی مرلی منوہر جوشی جو بڑے لیڈر ہیں جو فارمر پریسیڈنٹ بھی ہیں پارٹی کے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ رام کی ایک طرح سے جیت ہے اور کوئی غلطی نہیں کی گئی تھی سادوی رتمبر جو بہت ہی فائری سپیچز کے لئے اس سے میں جانی جاتی تھی ان کی اور سے بھی یہی ہے زیادہ تر لوگ جو اس میں بری ہوئے ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ ٹھیک ہوا ہے اور پارٹی سے جوڑے جو لوگ ہیں چاہے اس سے میں جو دیفنس منسٹر ہیں راجنات سنگھ یا جیسے سٹیٹ میں ادھا ہے اتر پردیش اس کے جو سی ایم ہے چیف منسٹر یوگی آدھتینات انہوں نے بھی اس کا بہت ہی ویلکم کیا ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کانگریس کے اس پہ ٹویٹر پہ جہاں ریاکشنز آتے ہیں وہاں بھی اس مسئلے پہ ابھی کانگریس کی لیڈرشپ کے اور سے کوئی ریاکشن نہیں آیا ہے تو اس طریقے سے جو جو ہاشم انساری ہیں جو کی اقبال انساری کے جو دوسرا کیس چل رہا تھا سیویل سوٹ والا اس میں جو ایک مدعی تھے انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرح سے چلو ختم ہوا یہ جو پورا مسئلہ تھا وہ معاملہ ختم ہوا انہوں نے کہا ہے کہ اس طریقے سے ہم خوشیں کی ڈیسیجن آ گیا اور بات ختم ہوئی تو ایک طرح سے اس کو مان رہے ہیں کہ اب شاید یہ جو معاملہ آیودیاں سے جڑا تھا وہ اب ختم ہو یہ بھی پتاتے چلیں کہ چونکہ ابھی یہ فیصلہ آئے ہوئے میرے خالق کوئی دو گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے ڈیور دو گھنٹے اور اقتدائی طور پر کچھ ردعمل مسلم مذہبی رہنماوں کی طرف سے کچھ آئے ہیں ان میں جیسے مولانا ساجد رشیدی ہیں جو ایک سرکردار مولانا ہیں اسی طرح جمعیت علماء ہند مہاراشت کے مولانا گلزار آزمی ہیں اور ایک مولانا سعید نوری ہیں عمومی طور پر ان لوگوں نے اگرچہ فیصلے کو اس لحاظ سے تسلیم کیا ہے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور سبھی کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے لیکن انہوں نے پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ ایک وہاں پر مسجد کھڑی ہوئی تھی اور ہزاروں لوگوں نے اس کو جو ہے وہاں پر جمع ہوئے اس کو توڑا اشتیالنگیز تقریریں دی گئی تھی اس وقت کی گئی تھی تو اس لحاظ سے وہ یہ امید کر رہے تھے کہ جو عدالت سے ایک فیصلہ آئے گا جس میں جو بھی اس کے مرتقبین ہیں ان کو سزا ملے گی اور انہوں نے اس پر مایوسی کا اظہار کیا ان رہنماؤں نے کہا کہ یہ اگر انصاف کے تقاضے اور اس کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دین ہے لیکن عمومی جو صورتحال ہے یہ ایک بہت ہی پرانا مقدمہ ہے انیس سو انچاس سے تو ہندوستان کی آدادی کے بعد تشروع ہوا تھا لیکن یہ ایک ایسا تنازع تھا بابری مسجد رامجن بھومی کا جو انیسویں صدی سے چلا رہا تھا اور یہ غالباً ہندوستان کی تاریخ میں دور جدید کی تاریخ میں ایک ایسا ہندو مسلم مذہبی عبادتگاہ کا معاملہ تھا جس پر فرقہ وارانہ مذہبی فتحادات بھی ہوئے تھے اور اس مسجد کی جو زمین تھی اس پر ہندووں کا دعویٰ کافی پہلے سے چلا آ رہا تھا آج بھی جب یہ فیصلہ آیا ہے عدالت کا تو بہت سے جو ہندو رہنماتیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی صدیوں کی جو جدو جہد تھی وہ جو ہے فائنلی جو ہے اسے انصاف ملتکہ ہے لیکن یقینی طور پر ایک جو مسلمانوں کا جو طبقہ ہے اس نے اسے ضرور اس بات کا احساس ہے کہیں نے کہیں کسی جگہ پر کہ اس کا جو انعدام تھا انہیں توقع تھی کہ شاید اس میں سزا مل سکے لوگوں کو لیکن چونکہ وہ مسجد کے زمین کا جو فیطلہ تھا وہ پہلے ہی رام جن بھومی کے حق میں دیا جا چکا ہے اب سزا بھی نہیں مل سکی اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہتے کہ جب بھی حجومی تشدد دیا ہندوستان میں اب تک ہوتا رہا ہے اس میں عموماً سزائیں نہیں ہو پاتی ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ اس کا سیاسی طور پر مکیش کیا اثر ہوگا یا سماج میں ہندو مسلم رشتوں کے حوالے سے کیا حاصل ہوگا دیکھیں سیاسی طور پر جہاں تک شکیل صاحب اس کے اثر کی بات دیکھی جائے تو یہ ہے کہ جب پچھلے سال جو سیویل کورٹ کا فیصلہ یعنی زمین کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد ہی بی جے پی نے اس کو کافی ایک طرح سے یہ کہ بی جے پی کے جو بڑے نارے تھے کہ ایودھیا میں مندر بننا چاہیے اس کا ایک کمپلیشن کے طور پر اس کو دیکھا گیا اور یہی وجہ تھی کہ پرائم منسٹر آگسٹ میں جب وہاں پہ زمین وہ ہوا جب وہاں اس کو رکھا گیا نیو رکھی گئی اس کے لئے وہ خود گئے تھے تو اس کا فائدہ تو پوری طرح سے بی جے پی اٹھا رہی ہے جہاں تک یہ کیس ہے تو اس میں جتنے بڑے لیڈران ہیں وہ آلریڈی اس میں سے کافی لوگ تو ایڈوائزری کاؤنسل کے نام پہ ان کو کنارے کر دیا گیا چاہے وہ آدوانی ہوں چاہے جوشی ہوں امہ بھارٹی تو الیکشن بھی نہیں لڑی سادوی رتمبرہ ہیں لیکن کس طرح سے ونہ کٹیار وہ بھی الیکشن نہیں لڑا تو ایک طرح سے وہ لوگ باہر ہیں پارٹی کے لیے اس بات کا ریلیف ہے کم سے کم کی اس کو لے کے کسی نئے سوال جواب کے لیے انہیں نہیں جانا پڑے گا ایک جو ان کے خلاف ایک داغ لگا رہتا تھا اب اس کے اوپر کوٹ کا ڈیسیجن ہے کہ نہیں ہم نے سازش نہیں کی تھی ایک جس چیز کو لے کے ٹارگٹ کیا جاتا یہ بتائیے کہ یہاں پر جو جیسے یہ کہ ظاہر ہے کہ عدالت کا فیصلہ تب ہی مانتے ہیں لیکن اس کا مسلمانوں کے ذہن پر یا مسلم آبادی جو ہے عوام ہے کہ ان کے ذہن دماغ پر کیا ساتھ ہے اس کا بہت اچھا ایک نمونہ ابھی جو اے آئی ایم آئی ایم ہے یہاں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اس کے جو لیڈر ہیں اسد الدین اوائیسی ابھی وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے اس سے اس کا سنس ملتا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہی قاتل وہی منصف عدالت اس کی وہ شاہد بہت سے فیصلوں میں اب طرف داری بھی ہوتی ہے تو ان دو لائنوں سے آپ سنس سمجھ سکتے ہیں کہ کیا سنس ہے جو کی اس سمجھ جو یہ سمجھ دائے ہیں اس کے اندر ہے کیونکہ اسے یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا جب زمین کو وہ دے رہی تھی ہندو پکش کو کہ وہ غلط ہوا تھا تو اگر غلط ہوا تھا اور اس غلطی کے پیچھے ہے کون بتیس لوگ اگر جن کا نام تھا ان کو کوئی سزا بھی نہیں ان کو دوشی بھی نہیں مانا جا رہا ہے ان کو نہیں مان رہا ہے کہ ان کی کوئی غلطی تھی تو پھر مسجدگری کیسے یہ سوال سب لوگ سوشل میڈیا پہ کافی پرزور طریقے سے اس سے میں اٹھا رہے ہیں اچھا یہ چونکہ بہت پرانا معاملہ ہے اس میں جو بیشتر نئی نسل کے لوگ ہیں خاص طور سے ان کا کوئی شاید وہ اس کے براہ راست پھر یہ کہ دور سے بھی اس کے شاہد نہیں ہیں ان کے زبانے میں ہوا بھی نہیں ہیں کیا ہندوستان میں کوئی ایسی سوچ نئی جنریشن میں جو ہے آرہی خاص طور سے دیکھیں یہ ایک طرح کا ہندو قوم پرستی کا بھی دور ہے اس ملک میں بڑا ایسرشن ہے کلچرل ایسرشن ہے ہندوزم کا بی جے پی کی حکومت کے آنے کے بعد تو اس میں کیا یہ جو نئی نسل ہے اس طرح کے جو معاملات دیرے دیرے ختم ہو رہے ہیں یا جو تنازعیں ختم ہو رہے ہیں اس سے کیا کوئی مصبت اثر جا رہا ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ ایک یہ ہندوزم کی جیت کے طور پر یا اس کو مزید مضبوط کرے گا جو یہ سلطلہ چل رہا ہے دیکھیں یہ ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے اور اتنا الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے اس کے طور پر ایک بہت ہی یہ مکمل طور پر کہنا مشکل ہے کہ بیسیکلی دونوں طرف کا رجحان کیا ہوگا لیکن یہ بات ضرور ہے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ایک اگریسیو نیچر دکھائی پڑا ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ یاد کریے تو پچھلے دنوں جب انٹی سی اے پروٹسٹ یہاں پر ہو رہے تھے تو وہ ایسا نہیں تھا کہ صرف مسلمان ہی اس میں تھے بڑی تعداد میں ہندو بھی اس میں نکل کے گئے تھے اور اس میں بہت سارے ینگسٹرز تھے اور وہ ینگسٹرز اپنے دھنگ سے اس کا بہت ہی انویٹیو دھنگ سے اس کو جو ہے اس کی مخالفت کر رہے تھے اور انہوں نے جو پورا یہاں پر جامعہ کے آس پاس جو پورا پروٹسٹ ہو رہا تھا اس کو بہت اچھے سے کنٹرول انہوں نے کیا تھا اس معنی میں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہندو مسلمانوں کا ایشو نہیں بنانے دینا ہے اور انہوں نے اس دھنگ سے اس کو بہت کنٹرول کر کے رکھا بھی تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات اس طریقے سے دیکھنی چاہیے کہ کچھ جو پرانی سوچ جن کی اس طرح کی بنی ہوئی ہے وہ جب اس ڈیسیزن کو دیکھیں گے تو شاید وہ یہ اپنے اس کو ہی یہ مان کے چلیں گے کہ ویلیڈیشن ہوا ہے اس ڈیسیزن کا جو لوگ اس پیڑی کے بعد آئے ہیں وہ صحیح بات ہے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پہ عدالتی فیصلوں کو لوگ بہت ہی سیکریڈ طور پہ دیکھتے ہیں وہ اس کو وہی مان کے چلیں گے اور ایک طرح سے شاید اس طرح سے بھی دیکھ کے چلتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ختم ہوا بہت ختم ہوا اتنے دن سے چل رہا تھا تو قوم کے بیچ میں اس طرح کی جو نفرت ہو رہی تھی ٹکرا ہو رہا تھا وہ ختم ہوا لیکن جن لوگوں نے وہ دور دیکھا ہے ان کے لیے یہ ضرور شاید اس سمیں ایک مرحلہ ہے جہاں پہ انہیں یہ لگے گا کہ ہم جس انصاف کی امید کر رہے تھے وہ انصاف عدالت سے ہی مل سکتا تھا کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کے اوپر انہیں اس طرح کا بھروسہ نہیں ہے تو وہ عدالت سے انہیں وہ فیصلہ نہیں ان کے فیور میں آیا ہے تو اس چیز کا افسوس ضرور ان کے پاس ہو اچھا میں یہ ایک سوال یہ بھی اکثر آتا رہا ہے جیسے میں نے دیکھا کہ ایک آدھ دو ری ایکشن میں کچھ مسلم رہنماؤں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب اس ملک میں اقلیتوں کو انصاف نہیں ملے گا تو وہ ایک مایوسی کی بات ان کے لئے ضرور تھی کئی لوگوں کو جب یہ تحریک چل رہی تھی تو اس وقت یہ بھی ہوا تھا کہ بہت ساری مسلم عبادت گاہوں کو جو ہے ایک فیرست بنائی گئی تھی کہ یہ مندروں کو توڑ کر بنائے گئے ہیں اور ان کو واپس لیا جائے گا تو کیا ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کسی نے مطورہ میں مطورہ کی جو عیدگاہ ہے اس کے معاملے میں بھی کیس دائر کیا ہے تو کیا اس طرح کا کچھ ماحول بن سکتا ہے کہ کچھ نئے تنازع پیدا ہوں کوئی نئے مشکلیں پیدا ہوں اس ملک میں کیا صورت ہے دیکھئے اگر اس دور کو آپ یاد کریے تو اس سمیں کا ایک نعرہ ہوا کرتا تھا ابھی تو کیول جہاں کی ہے مطورہ اور کاشی باقی ہے یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ ایودھیا میں تو ہم ابھی شروعات کر رہے ہیں مطورہ اور کاشی دو جگہ ہیں بچی ہیں مطورہ اور کاشی جہاں پہ بھگوان کرشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ تھی اور وہاں پہ مسجد بنی ہے اور کاشی میں کہا جاتا ہے کہ شنکر جی کا جو مندر تھا وہ توڑ کر کے وہاں پہ بھی مسجد بنائی گئی تھی حالانکہ دونوں ہی جگہوں پہ دونوں ہی عبادتگاہیں ابھی ہیں اور وہ اس طریقے سے وہاں ہو رہا ہے ایودھیا اس معاملے میں تھوڑا الگ تھا کہ وہاں پر کوئی بھی ایسا مندر جیسا سٹرکچر نہیں تھا جہاں پوجہ ہو رہی ہوتی تو وہ الگ تھا ان دونوں جگہوں پہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں دونوں ملے ہوئے ہیں دیواریں لگی ہوئے ہیں تو دونوں ہی جو قوم کے لوگ ہیں سمودائی کے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں اور جب یہ فیصلہ آ رہا تھا ایودھیا والا تو آپ یاد کرئے تو ویشوہ ہندو پریشت جس نے اس کو لیڈ بھی کیا تھا اس سمیں اس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم ابھی اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ایجنڈے پہ نہیں ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پچھلے دنوں میں مہتھورا کو ہم نے دیکھا ہے کہ مہتھورا سے جڑے ہوئی بیانبازی بڑی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں اس کو دیرے دیرے اٹلیسٹ مہتھورا کو اس لیے بھی کیونکہ کاشی آپ یاد کریے بنارس جو ہے وہ پرائم منسٹر موڈی کی کونسٹیٹوینسی ہے اور شاید وہاں پہ کسی طرح کا کمیونل ڈیسٹربنس بہت زیادہ اچھے نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ کمیونل ڈیسٹربنس ہو تو اگر ایوڈیا ہو چکا ہے کاشی میں ابھی چاہیں گے نہیں تو مہتھورا کا وہ آپشن بچتا ہے جہاں پہ دیرے دیرے وہ جو تاثرات ہیں اس کے وہ بڑھائے جائیں تاکہ یہ بات کہیں پہ گراؤنڈ لینی شروع ہو تھوڑا لانگ ٹرم ہوگا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں میں آوازیں اٹھی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بات کی پوسیبلیٹی ہے کہ دیرے دیرے اس کو سٹر کیا جائے ناظرین ہمیں یہ بتاتے چلیں کہ جب یہ اہدیہ کا تنازع شروع ہوا تھا اور تو اس کے بعد جب خاص ہو سے بابری مسجد کے ندام کے بعد یہاں ملک میں قانون لائے گیا تھا جس کے تحت یہ تائے ہوا ہے کہ جو عبادتگاہ آپ سے بیس سال پہلے بائیس سال پہلے جو عبادتگاہ جس حالت میں تھی اس کو اسی حالت میں قبول کیا جائے گا اسی حالت میں رکھا جائے گا اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن صورتحال ابھی تک وہی بنی ہوئی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کہیں کہیں سے کچھ اس طرح کی آوازیں ضرور اٹھتی ہیں اور ابھی فی الحال جو یہ فیصلہ جو عدیہ کا آیا ہے اس کے بارے میں چونکہ ابھی ردعمل آ رہے ہیں مسلم جو فریق ہیں وہ کیا اس کے خلاف اپیل کریں گے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے اس کے اپیل کریں گے لیکن یقینی طور پر ہندوستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کیس کو چاہتا ہے کہ بند ہو کیونکہ اس میں نہ صرف کشیدگی پیدا ہوئی بلکہ یہ ہندوستان آداد انڈیا میں یہ واحد ایسا تنازہ تھا جس نے ہندووں مسلمانوں کے درمیان پارٹیشن کے بعد یہ سب سے بڑا ایسی خلیج پیدا کی تھی جو کسی اور مثلے نے نہیں پیدا کی تھی اور اس خلیج کو ابھی تک پوری طرح جو ہے دور نہیں کیا تھکا بلکہ نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو شاید زیادہ تر لوگ یہی چاہیں گے کہ اس طرح کے تنازے نہ پیدا ہوں اور بہتر ہو کہ لوگ مل جل کر رہ سکیں بہت سارے لوگ یہی چاہیں گے باقی عدالتی کاروانیاں اور دوسرے جو قدم ہوتے ہیں لوگ اٹھاتے رہیں گے اس کے بارے میں مزید جو تفصیلات ہیں ری ایکشنز رد عمل اور دوسرے جو پہلوں ہیں اس کے بارے میں تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اوڈ ڈاٹ کام پر آ کر دیکھ سکتے ہیں دوسری خبریں بھی دیکھ سکتے ہیں اب انہی باتوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے